ایتنا مزے اور زبردست سا یہ ارابین مینگو ڈیزرٹ بن کر تیار ہو چکا ہے کہ اسے آپ ایک مرتبہ بنا لیں گے گھر پر تو آپ کی فیملی نے بار بار ہی اس ڈیزرٹ کی ریسیپی کی فرمائش کرنی ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دعا کا کچن تو آج میں بنا رہی ہوں ارابین مینگو ڈیزرٹ تو چلے سٹار کرتے ہیں اسے بنانا تو سب سے پہلے ہم نے کسٹر تیار کرنا ہے اس کے لئے یہاں پر دودھ دے روں گی 250 ml اور تھوڑا سا دودھ بچا لیں گے اس سے ہم کسٹر لیکویڈ بنائیں گے 1 تھرڈ کپ شگر ڈال دیں گے اور دودھ کو اوبال آنے تک پکائیں گے باقی جو بچا ہوا دودھ ہے اسے ایک پیالی میں ڈال دیں گے اور اس کا کسٹر لیکویڈ تیار کریں گے 2 ڈیبلی سپون کسٹر پاورڈ ڈال دیں گے مکس کر دیں گے تو کسٹر لیکویڈ جو ہے وہ تیار کر لیے دودھ میں اوبال آنے لگ چکا ہے اب اس میں ہم کسٹر لیکویڈ ڈال دیں گے اور اسے تھک ہونے تک پکائیں گے تقریباً 3 سے 4 منٹ لگیں گے اتنی دیر میں یہ تھک ہو جائے گا کسٹر جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب اسے ہم روم ٹیمپریشر پر تھنڈا ہونے دیں گے اور تھکنس جو ہے اس کی ایسے ہی رکھنے گے بلکل سیم 2 کسٹر تھنڈا ہوتا ہے اب تک ہاں مینگو پیری بنا لیتے ہیں دو اعداد آم لیا ہوٹا ہے اس کو ہم نے چاپ کر لیا vippingcream اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے confident کر رائے کریم جو ہے وہ اچھی طرح سے ویپ ہو چکی ہے ویپ کریم جو لی تھی وہ لی تھی میں نے 100 ایمیل اور اس کو اچھی طرح سے میں نے ویپ کر لیا ہے اس کو اس طرح سے میکس کر لیں گے سیون ٹیبل سپون ڈال دوں گی کنڈنس ملک اس کے اندر ساتھی جو مینگو پیوری بنا کر پھجتی وہ ڈال دی ہاف ڈال دیں اس میں ہاف ڈال دوں گی کسٹر کے اندر میکس کر لیں گے گے کسٹر جو ہے وہ اروم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہو چکا ہے اب اس میں میں مینگو پیوری ڈال دوں گی جو مینہی حاف ڈال دوں گی میکس کر لیں گے چی طرح سے یہاں پر لیے میں نے تین ادت بریڈ اور برڈ کے جو ہے بران پارٹ سے میں نے کار دی اور وائٹ پارٹ کا ہم ڈیزر بنائیں گے یہاں پر میں نے سبنگ بہ لے لیا اس میں ڈال دوں گی جو کسٹر میں نے تیار کیا تھا پھائید ملکہ بھائید کسٹر ڈال دیں گے دور دنگی بریٹ جو میں نے کٹنگ کر کے رکھے تھے وہ بریٹ ڈال دیں گے اس کے اندر اس کو اچھی طرح سے سیٹ کر لیں گے اس طرح سے بریٹ ڈال دیں گے اب دوبارہ سے جو کسٹر ہم نے بنا کر رکھا تھا وہ کسٹر اس کے اوپر ڈال دیں گے اس کے بعد جو ہم نے کریم دیار کی تھی کریم ڈال دیں گے اس طرح سے رپلی اس کو پھیلا دیں گے اس کے بعد اس کے اوپر ڈال دیں گے مینگو چنگز باری کٹے بے پدام پیچھتے بریٹ سیٹ کر دیں گے اس کے اوپر دوبارہ سے کسٹر ڈال دیں گے کریم ڈال دیں گے اسے ہم سیٹ کر دیں گے اسے ہم سیٹ کر دیں گے یہاں پر دیکھیں اچھا طرح سے اس کو میں نے پھیلا دیا ہے دوبارہ سے اس پر مینگو چنگز ڈال دیں گے بردام پیچھتے گارنش کر دیں گے اسے تھوڑی تری کے لیے تھنڈا ہونے دیں گے تو یہ ڈیزرٹ کو میں نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہ اچھا سے تھنڈا ہو چکا ہے امید ہے کہ آج کی یہ مینگو ڈیزرٹ کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی تو مجھے کمیٹس میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ کیسے لئے ہی ریسپی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا فیملی فرنڈ اکسا شیئر کیجئے گا آپ سمجھوں گے نیکس ویڈیو میں جب تک لئے اللہ حافظ موسیقی